موسیقی موسیقی عداب ناظرین نورتو خبروں میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی خاص سرقیوں پر جمع کشمیر میں ووٹنگ کا تیسرا اور آخری مرحلہ جاری چالیس نشستوں پر ووٹنگ جاری ہریانہ کے پلول میں پی ایم موڈی کی انتقابی ریلی آج کانگریس کی وجہ سنکر پیاترہ آج بھی رہے گی جاری جماعیقہ کے پی ایم اینڈریو اور ہولنز آج پی ایم موڈی کے ساتھ دو طرف امور پر کریں گے تبادلہ خیال صدر جمہوریہ دروپتی مرمو سے بھی کریں گے ملاقات اسرائیلی فوج لیبنان کی اس سرحدی لاکھوں میں داخل چھوٹے پیمانے پر ہزباللہ کے ٹھکانوں کو بنایا نشانہ کھیلوں میں کانفو ٹیسٹ کے آخری دن بھارت بنگلہ دیش کو جلد شکست دینے کی کوشش کرے گا بنگلہ دیش دوسری اننگ میں اب تک دو وکٹے گوا چکا اہم سرخی ایک باد اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات پر سب سے پہلے بات کریں گے جمہور کشمیر کی جمہور کشمیر میں آج تیسروں اور آخری مرحلے کی ووٹنگ جاری ہے سات ازلا کی چالی سیٹوں میں سے چوبیس سیٹے جمہور ڈیویجن اور سولہ سیٹے کشمیر ڈیویجن کی ہیں ریاست میں پر امن اور ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے بھی وسیطر انتظامات کیے گئے ہیں اس مرحلے میں انتالیس لاکھ اٹھارہ ہزار سے زائد ووٹرز چار سو پندرہ اومدواروں کے قسمت کا فیصلہ کریں گے تیسرے مرحلے میں ووٹنگ کے لیے پانچ ہزار ساٹھ پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں ووٹنگ آج شام چھے بجے تک جاری رہے گی اور وزیراعظم نریند مودین نے ووٹرز اپلی کی ہے کہ وہ جمع کشمیر اسیمنی انتقابات کے تیسر اور آخری مرحل کے لیے بڑی داداد میں گھروں سے بخار آئیں اور اپنے حقیرائی دہی کا استعمال کریں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا جمع کشمیر اسیمنی انتقابات میں آج ووٹنگ کا تیسر اور آخری مرحلہ ہے میں تمام رائے دہندگان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور اپنا ووٹ ڈال کر جشن جمہوریت کو کامیاب بنائیں مجھے پورا اعتماد ہے کہ پہلی مرتبہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں نوجوان ساتھیوں کے علاوہ خواتین پولنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گی اور اس ویچ ہریانہ اسیمنی انتقابات میں جیت درج کرنے کے لیے ہر پارٹی نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے مہارتی جنتہ پارٹی کے سٹار کیم فینر وزیراعظم نریند مودی پلول میں انتقابی ریلی سے خطاب کریں گے ہریانہ کی تمام نبی سیٹو پر ایک ہی مرحل میں پانچ اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے ووٹو کی گنتی اور انتقابی نتائج کا اعلان آٹھ اکتوبر کو کیا جائے گا ہریانہ انتقابات میں بی ایس پی اور آئی این الڈی کے درمیان اتحاد ہے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کل سے ریاست میں انتقابی مہم شروع کر دی ہے کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے ریاست میں کل سے انتقابی تشیر کا آغاز کیا راہل گاندھی کی شروع ہوئی وجہ سنکل پیاترہ آج جھجر کے بہادر گھرڈ پہنچے گی سونی پت کے پانچ اسیمبلی حلقوں کو کور کرتے ہوئے یہ یاترہ گوہانہ پہنچے گی موپیند روڈا اور راجستان کے سابق نائی وزیراعلا سچین پائلٹ اناج بنڈی سمالکہ میں ریلی سے خطاب کریں گے دہلی کی وزیراعلا آتشی پانی پت دہی اسیمبلی حلقے میں روڈ شو کریں گی اور اس دوران ہریانہ کے انتقابی جنگ میں بیچے پی کے سینئر لیڈروں کی انتقابی تشیر سبھی لیڈر ریاست پر انتقابی ریلیاں نکال کر ووٹروں تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وزیراعلا نائیب سنگھ سینی بھی آج پانی پت شہری اور سمالکہ کے باپولی میں ریلیو سے خطاب کریں گے بی ایس پی سپریمو مائیوطی آج ہریانہ کے یمنہ نگر میں ایک انتقابی ریلی سے خطاب کریں گی اس کے ساتھ ہی انڈین نیشنل لوگ دل کے رہنما ریاست کی ووٹروں کو راقب کرنے کے لیے ریاست بھر میں تشیر کریں گے ہریانہ انتقابات میں بی ایس پی اور آئی این الڈی کے درمیان اتحاد ہے دیلی کے وزیراعلا آتشی پانی پت دہی اسیمبلی حلقے میں روڈ شو کریں گے اور اگلی خبر وزیراعظم نریندر مودی دو اکتوبر کو جھار گھنٹ کا دورہ کریں گے دوپہر تقریبا دو وجہ وہ جھار گھنٹ کے ہزاری باغ میں تیرہ سی ہزار تین سو کروڑ روپے سے زیادہ کے مختلف پروجیکٹوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے اور افتتہ کریں گے جھار گھنٹ میں وزیراعظم چالیس اکلوی اسکولوں کا بھی افتتہ کریں گے اور پچیس اکلوی اسکولوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے پردھان منتری جنجاتی آدی واسی نیائے مہا بھیان کے تحت وزیراعظم مودی کئی پروجیکٹوں کا افتتہ کریں گے اور سنگے بنیاد بھی رکھیں گے جماعیکہ کے وزیراعظم ڈاکٹر انڈری ہالنس آج نے دیلی میں وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ وفوت کی ستح پر بات چیت کریں گے اس عرصے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرف تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے متعدد مفاہمت ناموں پر دستقت کے جانے کی امید ہے ڈاکٹر ہالنس کا بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے وہ چار روزہ دورے پر کل نئی دہلی پہنچے جماعیکہ کے وزیراعظم صدر جمہوریہ دربت مرمو اور نائب صدر جگدیب دھنکر سے بھی ملاقات کریں گے ڈاکٹر ہالنس کے دورے کے ساتھ بھارت اور جماعیکہ اپنے مضبوط تاریخی اور ثقافتی باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے ان کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون مزید مضبوط ہوگا اور اہم شعبوں میں تعاون بھی بڑھے گا بھارت جماعیکہ کی ترقیاتی منصوبوں کی حمایت میں فعال کردار ادا کر رہا ہے تجارت اور سرمایہ کاری کے محاصر پر دونوں ممالک میں نمائیہ ترقی ہوئی ہے وزیر اعظم نریندر مو دی سوچ بھارت مشن کے آغاز کے دس سال مکمل ہونے کے موقع پر دو اکتوبر کو سوچ بھارت دیوز دوہزار چوبیس پروگرام میں شرکت کریں گے یہ پروگرام بابا اقام مہاتمنہ گاندھی کی ایک سو پچپنوی یوم پیدائش کے موقع پر وگیان بھون میں منقلت کیا جائے گا پروگرام کے دوران وزیر اعظم مو دی صفائی سترائی سے مطالع نوہ ہزار چھسو کروڑ روپے سے زیادہ کے کئی پروژیکٹوں کا افتتہ اور سنگی بنیاد رکھیں گے یہ پروگرام بھارت کی دہائیوں سے جاری سوچتہ کی حصولیابی حال ہی میں ختم ہونے والے سوچتہ ہی سیوہ بھیان کی کامیابی کو ظاہر کرے گا سوچتہ ہی سیوہ بھیان دوہزار چوبیس کے تحت سترہ کروڑ سے زیادہ لوگوں کی عوامی شرکت سے انیس اشارہ ساتھ سفر لاکھ سے زیادہ پروگرام مکمل ہو چکے ہیں اس کے علاوے ایک پیڑ ماہ کے نام مہم کے تحت بھی پیتالیس لاکھ سے زیادہ درق لگائے گئے ہیں سوچ بھارت بھیان کے آغاز کے بعد سے ملک بھر میں لوگ مختلف طریقوں سے صفائی میں اپنی شرکت کر رہے ہیں اسی مہم کے تحت کانپور کی رہنے والی سنجیونی شرمہ نے بھی لوگوں کو پلاسٹک کے مزر اسرا سے آگاہ کرنے کے لئے گروپ بنایا ہے گروپ کے ارکان کانپور کے مختلف مقامات پر جاتے ہیں اور لوگوں کو پلاسٹک کا استعمال نہ کرنے کے لئے کہتے ہیں اور اپنے گھروں اور شہروں سے پلاسٹک کا کچھرا بھی جامع کرتے ہیں اور اسے ریسائیکل کرتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے کاروہ بنتا گیا کانپور شہر کی سنجیونی شرمہ نے پلاسٹک اور کچھرے سے محول کو بچانے کی مہم کے تحت پلاغرز گروپ شروع کیا ہے اور آج ایک بڑا گروپ بن گیا ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کانپور پلاغرز گروپ میں شامل ہو رہی ہے اور محول کو پلاسٹک اور کوڑے سے بچانے میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے کانپور پلاغرز ٹیم کے میمبران گنگا کے گھاٹوں سے پلاسٹک کا کچھرہ اٹھانے کے علاوہ گھروں اور دکانوں سے پلاسٹک کی تھیلیاں پاکٹ وغیرہ کچھرہ اکھٹا کر کے ریسائیکل کرنے کے لیے پلانٹ میں بھیجتے ہیں ہم نے یہ پروجیک سنکلپ سٹارٹ کیا تھا کانپور میں تین سال پہلے جس میں ہم نے جگہ جگہ بنز لگائے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے صاف اور سوخا پلاسٹک ہمیں ڈونیٹ کر سکیں کانپور سے بہت سارے پریوار ہمیں ایسا جڑے ہوئے ہیں لگوک دو سو دھائی سو پریوار جو کہ اپنے گھروں کا پلاسٹک دھو کر کے سوخا کر کے ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں اور یہ پھر پلاسٹک ریسائیکل سینٹرز آتے ہیں اور گلا کر کے اس کے فرنیچرز بنتے ہیں جو کہ پارکوں میں بینچ اور جھولے لگانے کے کام آتے ہیں آپ لیں ذکر ہے کہ پلاسٹک کا فضلہ محل کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے پلاسٹک اور پولیتھین کے وجہ سے زمین اور پانی کے ساتھ ساتھ ہوا بھی آلودہ ہو رہی ہے دریاوں سے لے کر سمندر تک ہر جگہ پلاسٹک اور پولیتھین کا فضلہ نظر آتا ہے زمین پر رہنے والے جانوروں سے لے کر سمندری مقلوق تک ہر روز پلاسٹک نکلنے پر مجبور ہیں پلاسٹک کیمیکلز کے مزیر اثرات ابھی جانوروں میں بھی نظر آ رہے ہیں عمومان کیا کرتے ہیں لوگ پلاسٹک میں کھانا آیا کچھ بچا ہوا گھر کا سڑک میں ڈال دیتے ہیں اس کو گائے اس کھانے اکھانے کے لیے ساتھ ساتھ پلاسٹک بھی کھا جاتے ہیں جو کہ بہت ہی ہانکارک ہے کئی گائےوں کی موت ان پلاسٹک وجہ سے ہوئی ہے اس لئے لوگوں کو جاگروپ ہونا چاہیے پہلے تو پلاسٹک کا کم سے کم استیبال کریں یا کرتے بھی ہیں تو اس کو صحیح جگہ پر دیں جس سے کی اس کا نستانہ ہو سکے ریسائکل ہو سکے پلاغگرز گروپ کی محلیات کو بچانے کی مہم سے متاثر ہو کر شہر کے کیفے میں آنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ کپ شیشے کے ڈبے لانے پر پچاس فیصد کی ریاد دی جا رہی ہے تاکہ کیفے میں آنے والے سارفین پلاسٹک کے ڈسپوزیبل کپ اور بوتلے استعمال کرنے سے گریز کریں اور پلاسٹک کے ویسٹ سے محل کو بچانے میں اپنی شرکت کریں کونپور پی لاغگرز نے جب ہم لوگ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم کو سمجھایا کی کیسے سسٹینیبیٹی کرنے چاہیے اور کیسے لوگ ویسٹ کریں پیپر ویسٹ کتنا خراب ہوتا ہے تو ہم لوگ نے سب ایک انیشیٹیو لیتے ہیں جس سے ہم اپنے کسٹرورز میں سمجھائیں کہ اپنا گلاس لے کے آؤ ویسٹیج کم ہوئے گی اور اس میں ہم لوگ بھی اپنا ڈونیٹ کریں گے ہم لوگ بھی 50% آف دے دیتا ہم کو ملک میں سوج بھارت مشن کو شروع ہوئے تقریباً دس سال ہو چکے ہیں اس عرصے کے دوران شہری اور دہی علاقوں میں مسلسل چلائی جانے والی صفائے مہم کے بامانی نتائش نظر آ رہے ہیں اب لوگ صفائے کی حوالے سے پہلے سے زیادہ بیدار ہو چکے ہیں بیورو ریپورٹ ٹی ڈی نیوز امریکی وزیر تجارت جینہ ریونڈو نے وزیر خاجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر سے ملاقات کی میٹنگ میں یو ایس انڈیا سی ای او فورم اور یو ایس انڈیا کمرشل ڈائلوگ پہل پر تبادلہ خیال کیا گیا ان اقدامات کا مقصد بھارت امریکہ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے کو مزید مضبوط بنانا ہے اس دونان امریکی کمرس سیکریٹری نے انڈو پیسیفک ایپنومک فریمورک آئی پی ای ای ایف کے تحت اب تک کی پیشرفت کو بھی سراہا اور آئی پی ای ای ایف مہائدوں کی نفاظ کے لیے اپنے مشترکہ ازائم کا اعادہ کیا آگے بڑھیں گے اگلے خبر کی طرف ای ڈی کی جانب سے مدہ کپلے کیس میں کرناٹا کے وزیراعہ صدر رمیہ کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے بعد سیاسی حل چل تیز ہو گئی ہے اس دوران صدر رمیہ کے اہلیابی این پاروتی نے مدہ یعنی میسور اربن ڈیولپنٹ اتھارٹی کو یہ خط لکھا ہے اور چودہ پلوٹ واپس کرنے کی پیشکش کی ہے خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ میسور اربن ڈیولپنٹ اتھارٹی کے ذریعے انہیں الیٹ کیے گئے چالیس چودہ پلوٹو کو منسو کرنا چاہتی ہیں اور معافضہ شدہ پلوٹ واپس کرنا چاہتی ہیں نیز وہ ان چودہ پلوٹو کا قبضہ میسور اربن ڈیولپنٹ کو واپس دینے کے لیے بھی رضا مند ہے انہوں نے اس سلسلے میں فوری کاروائی کو آگے بڑھانے کو بھی کہا لوک آئیو پولس اور انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی جانب سے بھی کیس درج کرنے کے بعد وزیراعہ کی اہلیہ نے یہ قدم اٹھایا ہے قابلی ذکرہ کے مدہ گھٹالہ ایک سنگین معاملہ ہے جس میں سکاری ارازی کی غیر قانونی منتقلی اور جائدات کے غلط استعمال کے الزامات ہیں وہیں اس معاملے میں ایڈی کی ممکنہ کاروائی کرنا تک کی سیاست میں ایک نیا روح اختیار کر سکتی ہے اگلی خبر بحار سے نیپال کے سلاب نے بحار میں کافی تباہی مچا دی ہے کوسی ندی کی ابھی سطح میں اضافہ ریاست میں تباہی مچا رہا ہے ریاست کے تیرہ ازلہ سلاب کی ضد میں ہے جہاں زیادہ بارش نہیں ہوئی تھی بحار میں راحت اور بچاؤں کا کام تیزی سے جاری ہے مرکزی حکومت نے بھی بحار حکومت کی مدد کیلئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے تمام ایجنسیاں مشترکہ طور پر بچاؤں اور راحت کے کاموں میں مصروف ہیں فیلوقت ریاست میں بچاؤں کاموں کیلئے انڈی آر ایف کی بارہ ٹیمیں اور ایس ڈی آر ایف کی بائیس ٹیمیں تنات ہیں اور اب رخ کرتے ہیں اسام کا 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک ملک پر میں سوشتہ ہی سیوہ پکھاڑے کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کے تحت سرکاری اگر سرکاری ادار و سماجی تنظیموں کے جانب سے مختلف مقامات پر صفائی کے پروگرام بھی منقبت کے جا رہے ہیں اسی کے تحت اسام میں ٹرانسپورٹ اور ہائی وزیز کی وزارت کے جانب سے تیزپور کے ایٹا نگر علاقائی دفتر میں خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا لوگوں میں صفائی اور حفظانی صحت کے بارے میں بیداری پیدا کرنی کے مقصد سے تیزپور کے شہید پکری سے پانچ کلومیٹر کی میراثن دوڑ کا انعقاد کیا گیا میراثن ریز کو ہندوستانی فٹبال ٹیم کے سابق کپتان اور پدم شریح وائی چنگ بھوٹیا ادھکار روی شرما گلوکارا نپالینا ڈیکا اور حکومت ہند کی وزارتیں ٹرانسپورٹ اور ہائی وزیز کی ٹنگر علاقائی دفتر کے سربراہ سباز چندرہ نے ہری جھنٹی دکھا کر آوانا کیا اسی ایونٹ میں تیزپور کے پانچ سو سے زیادہ کھلاڑی اور تلبانی بھی حصہ لیا گجرات کے عمدباد میں چاروں طرف بازاروں میں کافی رونق کا موحل ہے یہاں لوگ نوراتری سے پہلے خریداری میں مصروف ہیں بازاروں میں خریدار روایتی کپڑے رنگ برنگ چھتریاں اور جولری خرید رہی ہیں آئیے دیکھتے ہیں مائی نامانکار میکنہ دیو کی یہ خاص ریپورٹ نوراتری کے توہار کو بس اب کچھ ہی دن بچے ہیں گجرات میں نوراتری کی تیاریاں زورو شورو پر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا بازار رنگوں سے سجا ہوا ہے یہاں پر چنیا چوڑی ہو یا پھر گجرات کے پارم پر ایک جو پوشاک ہوتے ہیں وہ یہاں پر لوگ خریدی کر رہے ہیں اس کی اور اس کے ساتھ ہی نہ کہ اول یہ بلکہ آگوشن کے ساتھ ساتھ چھتری ہو موجڑی ہو ایسی کئی ایسی پارمپرک چیزیں رنگ بھی رنگی چیزیں جس کی خریداری لوگ یہاں پر گجرات میں اندباد میں کر رہے ہیں اس سال نوراتری کا برسلی مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہے کیونکہ میں کئی سالوں سے انڈیا میں نہیں تھی آؤٹ اف انڈیا سٹیڈی کر رہی تھی تو اس سال ابھی میں ایدھر ہوں اس کا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کی میں ابھی نوراتری یہاں پر کھیلوں گی اور وہ بھی نو دن پورے نو دن کھیلنے والی ہوں بہت جو سوزے پر گھر پہ نہیں کام کریں لیکن یہ خریدی کرنے سب نکل جاتے ہیں چلو چنیا چولی وغیرہ سب اورنامینٹ وغیرہ لے ہیں پھول جوڑ میں اتسا چل رہا ہے ابھی جو سب پہ گربہ کا ایکسائٹمنٹ تو بہت ہی ہے سپیچلی اگر احمد آباد میں ہو تو گربہ تو اٹین کرنا ہی چھیک ہے جو گجراتی نہیں ہے ان کو بھی نوراتری کھیلنے کا شوق ہو جائے ایسا ہوتا ہے گربہ گجرات میں تو گربہ کا کچھ کہنا ہی نہیں ہے پورے ورلڈ میں فیمس ہیں ہمارے گربے پورے سال کے لیے بس ایسی دس دن کا انتظار رہتا ہے کہ کب نوراتری آئے تیوار تو بہت آتے ہیں فیسٹیبلز بہت آتے ہیں گرلز کے لیے نوراتری سپیشل ہوتا ہے نوراتری میں بہت ان کو چنیا چولی پہنو تیار ہو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور نائن ڈیس ماتا کو پوجا جاتا ہے ماتا کے نو سوروک کو کی پوجا کی جاتا ہے احمد آباد میں کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا ہے تو بہت سارے ایوینٹس ارگینائز کر رہے ہیں جو احمد آباد میں تو سارے لوگ اتسک ہے اولسو میں بھی نوراتری کے سب ہی نو دنوں پر جس طریقے کی تیاریاں چل رہی ہیں کچھ لوگ پارم پر ایک کوشاک خرید رہے ہیں کچھ لوگ پارم پر ایک آبوشن خرید رہے ہیں ایسے میں گجرات میں جو پوری تیاریاں ہیں وہ زورو شورو پر ہیں کیامل پرسنل اکشمن آسکوت کے ساتھ ممیگنا دیف ڈیڈی نیوز آند آباد اور سپر اسٹار رجنگان کی طبیعت کل دیر رات خراب ہو گئی ان کی طبیعت خراب ہونے کے بعد ان کی اپولو اسپتال میں داخل کرایا گیا پیٹ میں درد کی شکایت کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ 73 سالہ ادھاکار کی حالت اب مستحکم ہے اور اب پیش ہے دہلی سے شاہ ہونے والی اردو اقبارات کا مختصر سچائزہ سب سے پہلی خبر جو ہم نے لی ہے وہ ہے روزنامہ راشتری سارہ سے اور یہ سرقی ہے بیروت پر فضائی حملہ حماس کمانڈر فتح شریف جان با حق اسرائیل کا حملے جاری رکھنے کا احلان اس کے بعد جو اگلی سرقی ہم لے رہے ہیں وہ ہے روزنامہ انقلاب سے اور یہ بیہار سے متعلق ہے بیہار میں سلاب کی طبہ کاری جاری ہے تین مقامات پر بان ٹوٹ گئے ہیں کئی پشتے بھی ٹوٹ گئے ہیں پٹہ میں گنگا بھر میں تقیانی ہے گاندی گھاٹ اور ہاتھی دور میں بھی خطرے کے نشان سے اوپر سلاب میں ڈوبنے سے کئی لوگوں کی مات اور کچھ لا پتہ اس کے بعد کی اگلی خبر جو ہم لے رہے ہیں وہ ہے کرناٹک سے کرناٹک کے وزیراعلا سیدھا رمیہ کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ہڈوہ کھٹالے میں پی ایم لے کے تحت ایف آئی آر درج اور اس کے بعد کی اگلی خبر جو ہے وہ ہے کانگریس کے دل میں موڈی کے لیے کتنی افرت ہے کھڑکے کے بیان نے ثابت کر دیا امیت شاک کا بیان آگے بڑھیں گے صحافت کی طرف نیپال میں سلاب لینڈ سلائڈنگ سے دوسو تین افراد کی موت کارپانٹو کے تمام علاقے زیرے آپ شہرائیں بند ہونے کے بعد راجتھانی نیپال کے باقی حصو سے عرضی طور پر رابطہ منقضہ کئی پل بھی بہ گئے آگے بڑھیں گے اگلی سلخی کی طرف دنیا میں دشت کرتی کے لیے کوئی جگہ نہیں خون پر نتینیاہو سے وزیراعظم نریند موڈی کی بات چیت آس کے بعد کی جو خبر لے رہے ہیں وہ ہے میتھن چکرورتی کو دادا صاحب پھال کے ایوارڈ سے نواز آ گیا میتھن چکرورتی کو دادا صاحب پھال کے ایوارڈ ہندوستان ایکسپریس نے اپنی سلقی لگائی ہے اس کے بعد کے اگلی خبر بھی ہندوستان ایکسپریس سے ایئر چیف مارشل ای پی سنگھ نے فضائیہ کے نئے سربراہ کا عوضہ سمالا اور یہ تھے آج کے اردو اقبارات اور ان سے جڑی چند سرخیاں آگے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف بین القوامی خبروں میں سب سے پہلے جو خبر لے رہے ہیں وہ ہے نیپال سے مسردہار بارش نے نیپال میں بڑے پیمانے پر تہوائی مچا دی ہے سلاب اور لینڈ سلائنسنگ لینڈ سلائنگ سے اب تک دو سو سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور تیس افراد فلحال لاپتہ ہیں کھٹ وانڈو جانے والے تمام بڑے راستے بند ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں مسافر مختلف مقامات پر فسے ہوئے ہیں قابلی ذکر ہے کہ نیپال سے کوسی اور گنڈک بیراج میں دش اشاریہ پانچ لاکھ کیوسک پانی پہنچا ہے نیپال لیویجن میں پانی کے دباؤ کو دیکھتے ہوئے کوسی بیراج کے چپن دروازے کھول دیا گئے ہیں جس کی وجہ سے کوسی میں پانی کے سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کئی شہرائیں اور سڑ کے درم برم سیکڑوں گھر اور پل بھی تباہ ہو گئے ہیں سلاپ کی تباہ کاریوں کے اشارے ملے کے بعد تمام سیکیورٹی اداروں کی مدد سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بھی لگاتار جاری ہے رکھ کرتے اسرائیل کا اسرائیل نے لیبنان کی سردی علاقوں میں ہزبولک پر محدود چھاپوں کے ساتھ زمینی آپریشن نوردن ایرو شروع کر دیا ہے جس کے بعد لیبنان نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ہونے والے حملوں میں پچھانے افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے اسرائیلی فوج نے اپنے سوشل میڈیا اکانٹس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے جنوبی لیبنان کے سردی علاقوں میں ہزبولہ کے ٹکانوں پر محدود مقامی چھاپے ماری مہم شروع کی ہے آپریشن نوردن ایرو صورتحال کے جائزے اور غزہ اور دیگر علاقوں میں لڑائی کے ساتھ جاری رہے گا اینی شاہدین نے بتایا ہے کہ آدھی رات کے بعد لیبنانی دارالحکومت میں مسلسل زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں اس سے قبل پیر کو اسرائیلی فوج نے خبردار کیا تھا کہ وہ عام طور پر گنجان آبادی والے جنوبی مضافات میں مخصوص امارتوں پر حملہ کرے گی اسی دوران لیبنانی فوجوں نے اسرائیل کی سرد سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے اس آپریشن میں اسرائیل کی فضائیہ بھی مدد کر رہی ہے وہیں لیبنان نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران حملوں میں پچھانوے افراد کی حلاقت کی تزدیح کی ہے اسرائیلی وزیراعظم بنجمین نتین یاہو نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ایرانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی حکومت نے خطے کو تاریخ اور جنگ میں جھونگ دیا ہے ایکس کو پوسٹ کی گئے ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وزتہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تک اسرائیل نہ پہنچ سکے نتین یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ہر جگہ اپنے ملک اور اپنے عوام کا دفاع کرے گا انہوں نے کہا ہے کہ جب ایران انتہا پسند مذہبی رہنماؤں کے ایک چھوٹے سے گروہ سے آزاد ہو جائے گا تو اسرائیل اور ایران امن سے رہیں گے اور دونوں کو سیاحت اور تقنیقی ترقی سے فائدہ ہوگا تین دن تک بارش کے وجہ سے متاثر ہونے والا کانپور ٹیسٹ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کانپور ٹیسٹ کا آج آخری دن ہے آخری دن بھارت بنگلہ دیش کی اننگ کو تیزی سے سمیٹنے کی کوشش کرے گا پہلی اننگ میں بنگلہ دیش کے دو سو تیس رنگ کے جواب میں بھارت نے نو وکٹو پر دو سو پچاسی رنگ پر اننگ ڈیکلئر کر دی ہے اس سے قبل چوتے دن بھارت نے پہلی اننگ میں باون رنگ کی برطری حاصل کی تھی اور دوسرے اننگ میں بنگلہ دیش نے چھبیس رنگ پر دو وکٹے گواں دی تھی دوسرے اننگ میں بنگلہ دیش کی شروعات خراب رہی ہے بنگلہ دیش کی ٹیم اس وقت چھبیس رنگ سے پیچھے ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری کانپور ٹیسٹ کے آج آخری دن بنگلہ دیش ٹروہ کے لیے کھلنے کی کوشش کرے گا موسیقی موسیقی اسے کے ساتھ ہی آپ ہمائی پوری ٹیم کو دیجے جازت آدھا شما